ابھی کچھ سالوں میں میرے بچے بڑے ہو جائیں گے پھر ان کے بھی بچے ہو جائیں گے کیسے پتا چلے گا کہ وہ لوگ اچھے مادہ پتہ ہیں یا نہیں کیونکہ ایک بہت بہت اچھا پیرنٹ ایک ایسی بین کو دنیا میں لا سکتا ہے جو ہم سب کو فری کر دے خود کو فری کر دے ایک انلائٹنڈ بین بینہ اس پیار کے جو انکنڈیشنل ہے اگر ایک ماباپ نہیں دے پاتا ہے بچے کو تو بہت سی کمیاں محسوس ہوتی ہیں جو اس سمجھ نہیں پتا چلتی کہ ہیں لیکن بعد میں اس بچے کی پرسنیلٹی میں اس کی لائف میں اننون گیپس کی طرح محسوس ہوتی جاتی ہیں تو کیسے پتا کریں گے آپ کیسے جج کریں گے کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں خود کو کہ آپ کتنے اچھے ماتا پتا ہیں تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے ایک بہت اچھا پیرنٹ اپنے بچے کے ساتھ اٹیون کرے گا خود کو کیا ہوتا ہے اٹیون جب ایک بچہ بلتا ہے پا پا اس کے ساتھ آپ بھی بلتے ہیں پا پا اس کے لیول پہ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کرشن اتنا زیادہ فیمس کیوں ہیں کمپیر میں باقی کسی بھی ٹیچر کے ایک تو اشتوکر گیتہ ہے جس میں اشتوکر نے جنک سے بات کہی ہے وہی سب باتیں کہی ہیں جو کرشن نے گیتہ میں کہی ہیں لیکن کرشن ارجن کے لیول پہ اتر کر آئے ایک ایک سوالوں کو انہی کی بھاشا میں سمجھایا یہ سب چیز اشتوکر نے نہیں کیا جو پیرنٹ یہ ریلائز کر پاتا ہے کہ میرے بچے کے لیے یہ دنیا بہت بڑی ہے بہت زیادہ اس بچے کے ساتھ اس کے پیرنٹ کا بہت گہرا کنیکشن ڈبلپ ہو گاتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے ڈیٹیلز یا تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں سارے پیرنٹس اس کو مس کر جاتے ہیں جب آپ کے بچے کے کھلونے کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا فیورٹ ٹوئے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی کامپی میں جو اس کی سب سے فیورٹ کامپی ہے اس میں ایک کاغذ فٹ جاتا ہے آپ کے لیے بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن اس بچے کے لیے تو بہت بہت زیادہ خطرناک بہت ہی زیادہ ڈیزاسٹرس چیز ہے اور اس کے ایموشنل مس پلیس نہیں ہے جتنی ایمپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کی نوکری آپ کا آفیس آپ کے گھر پریوار کی چیزیں ہیں اتنی ہی زیادہ ایمپورٹنٹ اس بچے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں تو جیسے میں نے آپ سے کہا اس بچے کے لیول پہ آتی ہے تو اس بچے کے لیول پہ دیکھ پاتے ہیں آپ دیکھئے اس بچے کو جب آپ دھیان سے اس کے طور طریقوں کو دیکھیں گے اور اس کو بدلنے کے لیے نہیں کہیں گے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ فالتوں میں رو رہے ہو نیا ٹوئی آ جائے گا نہیں اس کا ٹوئی اس کے لیے ٹھیک اترہ ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا ٹوئی آپ کے لیے مطلب آپ کا بیٹا تو ایک بہت اچھا پیرنٹ بچے کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انبائسٹ ہو کر کے دھیان دے پاتا ہے تھرڈ پوائنٹ ہے فارگیونس ماف کرنا لیکن یہ سپرفیشل فارگیونس نہیں ہے ہماری سوسائیٹی اتنی زیادہ کامپلیکس ہے اتنی زیادہ کنفیوزڈ ہے اتنی زیادہ ویرائیٹی کی ہے کہ کچھ لوگ کسی کسی بات کو بہت زیادہ غلط مانتے ہیں اور بہت سے لوگ اپوزیٹ کسی بھی چیز کو غلط نہیں مانتے ہیں بچے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں بہت بار بچے کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں جو ان کو خود لگتا ہے کہ بہت غلط تھی ایز ای پیرنٹ آپ کیا دیتے ہیں اس بچے کو ججمنٹ یا فارگیبنس کیونکہ آپ کو پتا ہے نا وہ بچہ خود کلیر نہیں ہے اس نے صحیح کیا ہے کہ غلط وہ آ کر کے آپ کی آنکھوں میں پوچھتا ہے آپ بھلے بول دیں ہاں ہاں کوئی بات نہیں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن وہ آپ کی آنکھوں میں کھوچتا ہے کہ کیا میری پیرنٹس مجھے اپروو کرتے ہیں اور یہ اپروو بہت سالوں تک چاہیے دو چار پانچ سال نہیں جب تک وہ بچہ خود اسی طرح کا ماتا پتا نہ بن جائے جس طرح کہ آپ چاہتے تھے تب تک اس بچے اس کے درمے سیلف فارگیبنس خود کو فارگیو کرانا ہوگا آپ کو اس بچے نے اپنے آپ کو جج کر لیا ہے جیسے کوئی بچہ اگر کھلونا توڑ دیتا ہے تو ڈر جاتا ہے اس کو سجا کا ڈر نہیں ہے ابھی اس کو ڈر ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا مجھے یاد ہے ایک بار میرے بیٹا چھوٹا سا تھا اس کے لئے کوئی ٹوئی آیا تھا جس دن ٹوئی آیا اسی دن کریئر سے آیا اس کے ہاتھ میں وہ ٹوئی پہنچا اور ٹوئی نیچے گر کے ٹوٹ گیا وہ تھا میں تھا اس کی ممی نہیں تھی وہاں پہ اس نے میرے تب دیکھا میں نے کہا رہا ہے میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا وہ دیکھ کر کے اس کے ڈر ختم ہو گیا پوری طرح سے ڈر ختم ہو گیا میں نے ایمیجن نہیں کیا تھا اس بچے نے کہ کیا کرنے والا ہے پھر جب اس کی ممی آئی تو اس نے کہا میں نے ان کی ممی سکھا کہ یہ تو میرے سے ٹوٹا ہے ریم پی اس بچے نے کہا رہا ہے نہیں ممی یہ تو مجھ سے ٹوٹا ہے اس کے در میں ہمت آگئی جب آپ بچے کو اپروو کرتے ہیں تو بچہ بہت سٹرون ہو جاتا ہے تو ایک لونگ سوپر لونگ پیرنٹ کے پاس اس کے بچے بہت سٹرون محسوس کرتے ہیں چوتھا ہے ایکسپریمنٹس یا سٹرینج فیزز آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن آپ ان سبھی فیزز سے گزرے ہیں جن سے آپ کا بچہ گزر رہا ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہے اب آپ بھول چکے ہیں اب آپ کی پاسٹ میں کیول وہ وہ چیزیں یاد ہیں جس کو آپ کی میمری ایمپورٹن سمجھتی ہے تو جب آپ کا بچہ بہت عجیب و گریب طریقے سے بیہیو کرتا ہے موڈی ہوتا ہے سٹرون ہوتا ہے زدی ہوتا ہے نوٹی ہوتا ہے اینگری ہوتا ہے ڈپریسٹ ہوتا ہے ڈجیٹٹڈ ہوتا ہے وہ فیز ہیں اس بچے کے وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈال کر کے نکال نہیں پا رہا ہے یا ڈال کر کے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوگا کیسی دنیا بیہیو کرتی ہے اگر کوئی بچہ نوٹی ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے میرا بچہ شروع شروع میں جب ہم لوگ خوش سمالا تھا اس نے بہت نوٹی بیہیو کر رہا تھا ایک دن اس کو چھوٹی سی دوائی کی بوٹل دی گئی تھی اس میں سے میٹھی گولیاں جو ہمیں باتھی کے آتی ہیں اس نے دو تین کھا لی اس کو بڑے اچھے لگی اس نے کہا میں ساری کھاؤں گا تو دو اور دن دی تھی ہم لوگوں نے تو اس نے جب اس کو ساری کی ساری نہیں ملی تو اس نے اٹھا کر کے پھیک دیا زمین پہ اور ساری دوائی اینی چیز زمین پہ بکھر گئی اس مومنٹ پہ ایک اچھا ماتہ پتہ کیا کرے گا آپ کیا کریں گے جب آپ کا بچہ کسی چیز بھی گصہ ہو کر کے فیک دیتا ہے آپ کو بتائیں اس نے کیوں کیا ایسا وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنا چاہتا ہے اگر پرانے ٹائپ کا میں پیرنٹ ہوتا اگر میں نے ایس پی پی ٹی نہیں سمجھا ہوتا میں نے اپنے لئے چالو کیا تھا ایس پی پی ٹی پیرنٹنگ کا کورس خود کے لئے چالو کیا تھا تو میں کیا کرتا اس کو شاید داٹتا اس کو کہتا behave yourself اچھے سے behave کرو اس کو کیا پتا اچھے سے behave اس نے تو اگدم اگدم intense ایموشن میں آ کر جو اس کا ہاتھ کیا اس نے کر دیا میں نے کیا کیا وہ ساری دوائیہ اندر ڈال دی اور رکھتی ہے کوئی ٹین ٹرم نہیں دکھایا ایک نون ایونٹ بنا دیا اس کو تو جب بھی آپ کا بچہ کسی بھی طرح کے intense negative positive irrational behavior کتروں گزرتا ہے یہ سمجھ لیجئے اس کی training چل رہی ہے وہ بڑا ہونے کے لئے mature ہونے کے لئے ایک phase سے گزر رہا ہے next point ہے چپکوپن ہونا clinginess ہونا ایک بہت سمجھدار پیرنٹ یہ جانتے ہیں کہ بچے بہت جلدی سمجھدار نہیں ہو جاتے sharing نہیں ہو جاتے altruistic نہیں ہو جاتے دلدار نہیں ہو جاتے وہ بہت زیادہ چپکنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور پیرنٹ کو بڑا خراب لگتا ہے اس طرح کی behavior بچے کے اندر میں بچکانے حرکت بچے تو بچے ہیں نا ابھی تو بچکانے حرکت کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے نا پیڑ میں سے فل کب گرتا ہے جب پک جاتا ہے کچھا فل ابھی بھی پیڑ میں رہنا چاہیے تو اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ چپک رہا ہے تو ابھی کچھا فل ہے انتظار کر رہا ہے جتنا زیادہ اس کو آپ پیار دے پائیں گے approval دے پائیں گے اتنا ہی جلدی وہ ایک mature detached detached لیکن بڑے positive طریقے سے وہ اپنے love میں اپنے care میں اپنے کام میں detached نہیں ہوگا اس میں پوری طرح سے sunlux کے کام کرے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی emotional خوراک پوری ہو چکی رہے گی دنیا میں زیادہ تر بچے جو بعد میں جا کر کے misplaced anger اپنے آس پاس کے لوگوں پر گصہ فکتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو بچپن میں ان کے loved one سے دور کر دیا گیا کسی بھی کارن سے کیا گیا اس لئے ایک سمجدار parent جب تک بچہ آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے اس کو اپنے پاس رکھے دیتا ہے اور اس کو feel کرتا ہے اس کو پیار دیتا ہے next point ہے boring ایک بہت اچھا parent بہت boring parent ہوتا ہے boring کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ نے بچے کے لئے available ہوتا ہے بچپن میں جتنا available ہوتا ہے اتنا ہی بڑھاپے میں جب اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تب تو ہوتا ہے لیکن جب بچہ اپنے حساب سے اپنی excitement میں اپنے ماتا پتہ کو کھوچتا ہے تو اس کے ماتا پتہ اپنی life کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں boring ہوتے ہیں لیکن anchor boring ہوتا ہے ایک ship کو سمندر میں ایک جگہ پر ٹکا کے رکھنے کے لئے anchor کا استعمال کیا جاتا ہے بچے excited ہوں گے گصے میں ہوں گے frustrated ہوں گے کسی کسی طرح کی زندگی کو جی کر آئیں گے لیکن بعد میں آ کر کے اپنا anchor کھوچتے ہیں اپنا وہ base جہاں پر اپنے کو at home محسوس کرتے ہیں تو اس angle سے ایک بہت اچھا parent available رہتا ہے اس لئے دیکھنے بورنگ لگتا ہے ان کی وہی پرانی باتیں لیکن باتیں پرانی نہیں وہ باتیں جن کو سن سن کر کے اس بچے نے اپنے آپ کو safe feel کیا ہے بچپن میں ایک بچہ جب پریشان ہوتا ہے اگزام سے تو اس کے ماتا پتہ بچپن میں کہتے تھے درو کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہی بچہ جب جاب میں کسی طرح سے اپنے کام کو لے کر درو درو تو ماتا پتہ وہی سنٹنس کہتے ہیں پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے خود مابا بنتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ ڈڑھتا ہے تو اس کے مابا پھر بھی وہی کہتے ہیں چندہ بکر سب ٹھیک ہو جائے گا یہ تو بورنگ سنٹنس ہیں نہیں یہ آنکر والے سنٹنس ہیں یہ آمیلیبل والے سنٹنس ہیں جو ایک اچھا ماتا پتہ اپنے بچے کے لئے ہمیشہ رہتا ہے نیکس پوائنٹ ہے ایک بہت اچھے مابا وہ نہیں ہے جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے جو بچے کو بتاتے ارے تُن کو بتا ہیں ہم بورنگ بھی ہیں ہم لالچی بھی ہیں ہم ایماندار بھی ہیں ہم آلسی بھی ہیں اور کبھی کبھی بڑی محنت سے کام کرتے ہیں جب بچے اپنے ماتا پتہ کے لائف میں سارے رنگ دیکھتا ہے جو اس کے اندر ہے تو کنفیوز نہیں ہوتا مجھے بچپن میں بڑی کنفیوزن ہوتی تھی کچھ لوگ کو دیکھ کر جب میں ان سے ملتا تھا میرے ایک ماما تھے مجھ سے ماما لوگ کبھی کبھی کبھار جب آتے تھے کبھی چاکلیٹ کبھی ٹافی اور اپنے بارے میں کہانی بتاتے تین بڑی بڑی میں نے یہ کر دیا تو ان کی کچھ نیگٹیوٹیز میں جانتا ہی نہیں تھا ایک دن میں نے دوستوں کے ساتھ بار میں دیکھ لیا میں تو جھڑکا کھا گیا اس دن سے میرے من میں ان کے لئے در پیدا ہو گیا کہ یہ تو جھوٹے انسان ہے لیکن بعد میں خود پیرنٹنگ کے تھو گیا میں اپنے آپ کو پیرنٹنگ کی کئی کئی کورس رن کرائے میں نہیں بننا چاہتا تھا ایسا پیرنٹ جیسے وہ تھے کہ بچے کو دکھا رہے کچھ اور ہے کچھ اور اس طرح سے بچے کچھ بھی نہیں لے پاتے کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لئے جب میرے بچے میرے پاس آتے ہیں تو پیرنٹ ہوگا اور آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے جسٹ گیور ہم لوگ بچوں کو پیار دینے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سے پیار مانگتے بھی رہتے ہیں میں ایک ایسے پیرنٹ کو جانتا ہوں جس کی وجہ سے ان کا بچہ دیپریشن میں چلا گیا وہ بہت پیار کرتے تھی اپنے بچے کو اپنی سیونگز میں سے پیسے بچا بچا کر اس کی پڑھائی لکھائی کر آیا پھر اس بچے میں اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ اگر میں اس کالج میں نہیں ایڈبیش لے پایا جس میرے ماتا پیتا چاہتے ہیں تو میں کس کام کا بچہ اور دیپریشن میں چلا گیا بچے بہت سنسٹیو ہوتے ہم آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں وہ سب سنس کر پاتے ہیں اس لیے آپ اگر جنونلی اپنے بچے کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے پیار آئے چاہے نہ آئے اس کی کوئی بودریشن نہیں کرنی ہے بس پیار دینا 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 اتنا پیار دیجئے کہ وہ بچہ خود اتنا مچیور ہو جائے کہ وہ بھی پیار دے آپ کو چاہے دے چاہے نہ دے اپنے بچوں کو پیار دے وہ بھی اسی طرح کا ماتا پتہ بن جائے جیسا آپ چاہتے تھے پیرنٹنگ کا کورس ہے سپی پی سپر پیرنٹنگ جوائن کرنا پی سپی پی سپی آمی اپ کی سپی کنی کنی سپی گوگل نیٹ سکھاتے ہیں کیسے کمپنی سٹرٹیج بناتی ہیں کیسے فننگ لیتی ہیں وغیرہ اس کے بات آتا ہے بی ڈی جس میں ساری سو سو سال سال گئے وہ بتاؤں گا اور اسی میں پیسے کی psychology بھی بتاؤں گا جس میں آپ کو personal finance کو ٹھیک کرنا سکھائے جائے گا parenting کے لیے SPPT ہے برہمچارے کے لیے SPMT ہے اور relationship کے لیے limitless ہے دھیان رکھیے گا اس نمبر پر whatsapp کر کے سارے courses کے discount پوچھ سکتے ہیں اور join کر سکتے ہیں